اسلام علیکم دوستوں دوستو یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ دنیا کے بعض علوم ایسے بھی ہیں جن کی مدد سے انسانی عقل پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے نگاہ انسانی اس چیز کی اصلیت جاننے کی بجائے ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے فریب نظر کا شکار ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو کا موضوع بھی اسی سمت اشارہ کرتا ہے پروجیکٹ بلو بین دراصل ایک ایسا دجالی فتنہ ہے جس کی تیاری یہودی اور غیر مسلم ممالک عرصہ دراز سے کرتے چلے آ رہے ہیں اس ٹکنالوجی کے پشیدہ رازوں کو آج کی اس ویڈیو میں آشکار کیا جائے گا تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ مئی 2015 کا واقعہ ہے جب چائنہ کے شہر یونگ شاؤ میں آسمان پر بادلوں سے بنا ایک شہر نمدار ہوا یہ شہر کئی گھنٹوں تک شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا اور پھر غائب ہو گیا لیکن اس واقعے نے پوریسراریت کو جنم دیتی ہوئے دانشوروں کو اس پر غورو خوز کرنے کی ترغیب دی اور جب اس معاملے کی تحقیق کی گئی تو انکشاف ہوا کہ یہ سارا ڈراما دراصل ایک ٹکنالوجی کا مظاہرہ تھا جسے ہولوگرافک کھا جاتا ہے ہولوگرافک کے دوسرے اور جدید مرلے کو بیلو بین پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے یہاں آپ کو ہولوگرافک کا مفہوم سمجھاتے چلیں تاکہ آپ کو اس دجالی فتنے کی حقیقت معلوم ہو سکے ہولوگرافک یونانی زبان کے لفظ ہولوگراما سے نکلا ہے جس کا لفظی مطلب دور سے آتا ہوا پیغام ہے ہولوگرافک کا مظاہرہ ایک بند کمرے میں کیا جاتا ہے جس کو انسانی نگاہوں پر واضح کرنے سے قبل کمپیوٹر رائز ٹکنالوجی سے اس کے 3D سٹرکچر کو بنایا جاتا ہے پھر اس ایک تصویر کو چار پروجیکٹرز میں کچھ اس طرح سے داخل کیا جاتا ہے کہ یہ چاروں تصاویر ایک ہی نکتے پر مرکوز ہو جائیں اس عمل سے ایسا حقیقی نظارہ سکرین پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یا سے سب کچھ آپ کے اردگرد سرانجام پا رہا ہے لیکن یہ سب نظر کا دھوکہ ہے ہولو گرافکس اور بیلو بیم پروجیکٹ کے تانے بانے دجالی فتنے اور اس کے حامی افراد سے جا ملتے ہیں جو کہ الیومیناٹی اور فریمیسن نامی خفیہ تنظیمیں شمار کی جاتی ہیں جس کا مقصد ون ورڈ آرڈل کا پوری دنیا میں قیام ہے یعنی ایک ہی مذہب کی حکمرانی اب بیلو بیم پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں اس زمرے میں امریکہ کینیڈا اور اسرائیل نے خصوصی تیاری کر رکھی ہے ہولو گرافک سیٹلائٹس کو خلا میں بھیجا جا چکا ہے جس کی مدد سے آئے روز فضاء میں اڑتے ہوئے گھوڑے ہوا میں معلق شہر اور نجانے کیا کیا دکھانے کا سلسلہ جاری ہے جہاں فضاء میں کوئی چیز دکھانا مقصود ہو وہاں سوڈیوم کلورائٹ گیس کی کثیر مقداد چھوڑ دی جاتی ہے زمینی سطح سے دس کلومیٹر کی بلندی پر ایک طے مرتب کر دی جاتی ہے اس کے بعد ہولو گرافک سیٹلائٹس سے تصویر کو ایک خاص زاویے سے اس طے پر شواؤں کی صورت میں پھینکا جاتا ہے جو ایک دوسرے کو چیرتی ہوئی ایک مکمل تصویر کا عکس بنا دیتی ہیں ان تصویر کی درستگی کا اندازہ چائنہ میں بننے والے بادلوں کے شہر سے بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح انسانی آنکھوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کمرے میں پرفارم کی جانے والی ہولو گرافک میں سکرین کا ایک اہم کردار ہوتا ہے اگرچہ سکائی گرافک میں سکرین کا کردار سوڈیم کلورائٹ کی تیہ ادا کرتی ہے اس ٹکنالوجی کا آج کل تجرباتی بنیادوں پر جانچا جا رہا ہے جس سے آئے روز دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں اشکال کا فضاء میں دبودار ہونا جاری و ساری ہے سائنس کی ترقی کے نقصانات میں ہولو گرافک کا شمار پہلے نمبر پر ہوتا ہے امریکی ناخداؤں اور شرپسند اناثر نے اس کاروان میں مزید بہتری کے لیے ایک اور نئے باپ کو جنم دینے کے لیے اس ترویجو تحقیق پر ڈالرز کی برسات کرنا شروع کر دی ہے جسے مستقبل میں دہ ہولو گرام پینٹ کے نام سے مشہور کیا جائے گا اس ٹکنالوجی میں خلا سے یہ ایسے منظر پیدا کیا جائیں گے جس کی بدولت زمین کی سطح پر آباد انسانی شہروں کی شکل اور خدخال مکمل طور پر بدلے جا سکیں گے یعنی کسی بھی صاف شفاف اور تھنڈے پانی کی جھیل کو گدلے اور ابلتے ہوئے پانی سے بدل دیا جائے گا دراصل یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہوگا لیکن اس کا مظاہرہ اس قدر خوبصورتی سے کیا جائے گا کہ دیکھنے والا اسے حقیقی ہی سمجھ بیٹھے گا اس سارے کھیل تماشے کا مقصد مسلمانوں ہندوں اور عیسائیوں کو ان کے مذاہب سے بھٹکانا ہے دجالی قوتیں اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے میں مصروف ہیں انیس سو چھانوے میں کینڈا کی ایک مشہور صحافی نے ان تینوں ممالک کا بھانڈا پھوڑا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ ایک پرجیٹ کے تحر عالمی حکومت قائم کی جائے گی اور لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے گا بعد ازاں اس صحافی کو ایک سازش کے تحر قتل کروا دیا گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دھوا دیں تاکہ ہماری آنے والی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ